بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسٹرون سٹائل بھنا گوش مسائلے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت مزے کی بنتی ہے اور جو بوٹیاں ہیں وہ ٹینڈر بنتی ہیں فل مسائلے دار تو ایسے بھی آپ نے اندر تک ضرور دیکھنی ہے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ریسپی اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے گوش تو یہ بون لیس گوشت ہے تقریباً ہاف کے جی اور اس کی بوٹیوں کی شیپ میں کٹنگ کر لیں گے نہ ہی زیادہ چھوٹی بوٹی بنانی اور نہ ہی بڑی اور ان بوٹیوں کو میرینیٹ کریں گے تو اس کے لئے مسائلے چاہیے نمک یہاں پر جائے گا ایک چائے کا چمچ لہسن پاورڈر یہاں پر جائے گا ایک چائے کا چمچ ہترک پاورڈر جائے گا ایک چائے کا چمچ لال مرچ پی سی وی جائے گی ایک چائے کا چمچ پیسا وزیرہ یہاں پر جائے گا ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر جائے گا ایک چائے کا چمچ گرم مسائلہ پاورڈر جائے گا ایک چائے کا چمچ جائفل پاورڈر شامل کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اور جاویتری پاورڈر ایک چوتھائی چاہ کا چمچ کالی مرش پی سی بھی جائے گی ایک چاہ کا چمچ اور ہلدی پاورڈر جائے گا ایک چاہ کا چمچ کشمیری لال مرش شامل کر دیں گے ایک چاہ کا چمچ سرکایاں پہ جائے گا ایک چاہ کا چمچ اس کے جگہ آپ آدھے لیموں کا رسبی آنپر شامل کر سکتے ہیں دہی آنپا جائے گی چار کھانے کے چمچ دہی کو پہلے سے وکس کر کے پھر شامل کیجئے گا اس کے بعد بھوٹیوں کو مسائلے میں مکس کر لیں گے جتنی دے تک ہم میرینیٹ کرنے کے لئے رکھیں گے اتنا ہی اس کا ذائقہ انہینس ہوگا تو ہمیں کور کر کے اسے رکھنا ہے دو سے تین گھنٹے تک کے لئے اب کوئی بھٹن یا کرائی لے لیں اس میں ککنگ آئل جائے گا ایک کپ زیرہ یہاں پر جائے گا ایک چائے کا چمچ اور زیرے کو تیل میں گرم کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر دو درمیانی سائز کی پیاز ڈال دیں گے فائنلی چوپ کر کے پیاز کو تیل میں فرائے کریں گے اور سٹر کرتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ درمیانی آنچ پر پکانا ہے اور اسے فرائے کرنا ہے کہ جب تک اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اور پیاز اچھے سے گل جائے آپ جو ریسٹورنٹ میں پیسے دے کر مزیدار سی ڈیشز انجوائی کرتے ہیں تو آپ یہ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے انہیں تک ضرور دیکھنی ہے بھی اس میں اور بھی مسالے جائیں گے تو دیکھیں اس طرح سے پیاز کا کلر چینج ہو جائے تو اب اس میں جائیں گی ٹیمارٹر تو ایک ادر ٹیمارٹر درمیانی سائز کا چوپ کر اس میں ڈال دیں گے ادرگ لیسن پیس جائے گا ایک کھانے کا چمچ اب پیاز اور ادرگ لیسن پیس کو سٹر کرتے ہوئے بھونیں گے کہ جب تک جو ٹیمارٹر ہیں وہ گل جائیں تو درمیانی آنچ پر اسے پکانا ہے دیکھیں اس طرح سے ٹیمارٹر جب گلنے لگے ہیں تو اس میں جائیں گے مسالے نمک یہاں پہ جائے گا آدھی چائے کا چمچ اپنے ٹیس کے مطابق بھی نمک ڈال سکتے ہیں آپ اس کے بعد لال مچ پیسیوی یہاں پہ جائے گی ایک چائے کا چمچ اور دھنیا پودر یہاں پہ جائے گا ایک چائے کا چمچ گھرم مسالہ پودر یہاں پہ جائے گا ایک چوتھائی چائے کا چمچ ان سب مسالوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد مرینیٹڈ گوش حامل کر لیں گے اور گوش کو مسالوں میں بھوننا ہے دو سے تیم نٹ تک درمیانی آج پر بھوننے سے یہ ہوگا کہ جو گوشت ہے اس میں مسال اچھے سے چڑ جائیں گے اور جو بوٹیاں ہیں وہ فلیور فل بنیں گی تو بھوننا ہے آپ نے تقریباً دو سے تیم نٹ تک بھوننے کے بعد پانی یہاں پر جائے گا تو ایک گلاس پانی نہیں ڈالیں گے زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھونہ گوش مسالہ ہے اب کور کر کے تیز آنچ پر پکائیں گے پہلے پانچ سے دس منٹ تک اس کے بعد ہلکی آنچ پر پکائیں گے اسے کہ جب تک گوشت گھلنا چاہیے یہاں پر گوشت جو ہے وہ ایک گھنٹے میں پپ چکا تھا گل چکا تھا تو بس کور ہٹایا میں نے اور انہیں مکس کر لوں گی ہری مرچے چاہیں گے تو یہاں پر بڑی ہری مرچے ڈال لی ہوں چار سے پانچ اگر کسوری میتھی یہاں پر جائے گی ایک چاہ کا چمچ مکس کر لیں گے انہیں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اگر آپ کو یہ ریسپی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیٹ پک دینا مجھے مد بھولیے گا چاہے تھا مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکریفشن باکس میں دے دوں گی مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر کور ہٹائیں گے اور اسے گارنش کر لیں گے فریش دھنیا سے تو فریش چوک دھنیا ایک مٹھی ڈال کر اسے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا بھونہ گوش مسالہ تیار ہے امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اینڈ فرمی کے ساتھ شیئر کرنا مات بھولیے گا اور کوئی بھی کوئری ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اور آپ اسے گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ